نبی روپے کی رواسی ہے جو پچاس پئیس 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 کے سکھوں کے روپ میں ہے یا پچاس پئیس 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 سے دس پئیسے کے سکھوں کا انپاعت دو انپاعت تین پاچ ہے تو تھیلے میں پچیس پئیسے کے سکھوں کی سنکھیا قیاد کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچاس پئیسے اور پچیس پئیسے اور دس پیسے دس پیسے کہ سکھوں کا انپات دیا ہے سکھوں کا انپات ہے یہ سکھوں کا انپات تو سکھوں کا جو انپات دیا ہے وہ کتنا دیا ہے دو انپات تین انپات پانچ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں تو پچاس پیسے کے ہیں دو ایکس اور پچیس پیسے کے ہیں تین ایکس اور دس پیسے کے جو سکھے ہیں وہ پانچ اکس کے انپنت میں ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر سکھوں کی سنکھیاں نہ دے کر یہاں پر روپے دیا ہے نبی روپے کے راستی ہے تو اب اچھے سے سفجتے ہیں 50 پیسے کی سکھے کتنے ہیں ٹھیک 50 پیسے کے دو ایک سے سکھے اگر اسے روپے میں بدلیں گے تو پچاس پیسے کو روپے میں جب بدلنا ہے تو دو سن بھاع کریں تب وہ روپے بدلے گا ٹھیک پچاس پیسے کی سکھے جتنے ہو اب پچیس پیسے کس سنگھیں ان کے مجھے ک�만 کریں گے چار سن forwards cem یہصائی تم بنایا ہےนیکس کے سیکے جتنی بھی دو گناہ ہے اس کا اور اس کا بھائگ یہ تو روپائہ بن جائے گا یک سے جب چار سے بھاگ کریں گے تو روپائہ بن جائے گا یا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں نبے، اس کا جب ہم لائچہ لیں گے یعنی ہر برابر کریں گے تو ہمارا 20 آئے گا کتنا آئے گا 20 تو 20 لانے کے لئے اس میں گوڑا کریں گے 10 سے تو 10 سے جب گوڑا کریں گے تو 10 دونہ 20 x پلس اس میں 4 لکھا ہے اس میں 5 سے گوڑا کریں گے پانتیاں 15 x پلس اس میں 10 لکھا اس میں 4 سے گوڑا کریں گے 4 5 20 x بٹے کتنا آیا تھا 20 برابر 90 اب دیکھیں 20 x 20 x کتنا ہو گیا 20 x 40 40 15 55 x اور یہ جو بٹے میں ہے 20 ادھر جائے گا گوڑے میں یعنی 90 گوڑے 20 90 گوڑے 20 تو x کا جو مان آ جائے گا 90 گوڑے 20 بٹے پچپن آ جائے گا دیکھیں یہاں پر غلط ہو گیا یہاں پر 10 لکھا اس میں 2 سے جب گوڑا کریں گے ٹھیک دوسے گوڑا کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا 10 آ جائے گا ٹھیک اب یہ آ جائے گا 45 کتنا آ گیا 45 اب دیکھیں یہاں پر جب 45 لکھیں گے تو 45 دونہ 90 اور 2 یعنی یکس کا مان آ گیا 40 یعنی یکس کا مان چالیس آیا ٹھیک یکس کا مان کتنا 50 پیسے کی بات کرتے تو کتنا ہو جائے گا 50 دونہ سو ٹھیک تو یہاں ہم سے بات کس سے کر رہا ہے 25 پیسے والے کے 25 پیسے والے کی بات کریں گے جب تک تو پچیس پیسے کے سکھوں کی سنخیہ پچیس پیسہ کے سکھوں کی سنخیہ تو انپاعت کتنا تھا تین یاکس یعنی تین گوڑے چالیس یعنی انسر آ جائے گا ایک سو بیس سکھے ہوں گے ایک سو بیس سکھے ہوں گے اگر اسی کے جگہ 25 پیسے کی جگہ پچاس پیسے کو پوچھ لیتا تو ٹھیک پچاس پیسے کی طرح تھا 2 یعنی چالیس دونہ 80 یعنی پچاس پیسے کا پوچھتا تو اسی سکھے آتے اگر دس پیسے کا پوچھتا تو دس پچے پچاس یعنی پچاس سکھے ڈھائی سو لگ بڑھ